اسلام علیکم ویلکم ٹوک وید رابیل آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مددار سی لائٹ اور ہیلتی مونگ دال کی کھچری یہ میرے فادر کی فیورٹ ریسیپی ہے اور اس لیے میں اس کو ان کے نام ڈیڈیکیٹ کروں گی تو چلیے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک میڈیم سائز کا پیاس لے کر اسے سائز میں کٹ کریں گے ہاف کپ آئل ایڈ کریں گے اس میں ہاف ٹی سپونز فیض زیرہ ہاف ٹی سپونز ثابت کالی مرش اور ایک دارچینی کا ٹکڑا اس کے علاوہ کوئی اور گرم مسائلہ آئیڈ نہیں کریں گے چار سے پانچ ہری مرچے رفلی چوب کر کے انہیں آئٹ کریں گے اور یہ جو مونگ ڈال ہے یہ ون فور کپ ہے اسے میں نے اچھے سے ووش کر کے پانی میں دس سے پندہ میٹ کے لیے بھگوکے رکھا ہے اب اس کا ہم پانی ڈرین کر کے اس کو آئٹ کر لیتے ہیں اور اس کو اچھے سے ڈپ کر کے پانی میں دس سے پندہ میٹ رکھنے سے اچھے سے گھل جاتی ہے سوفٹ ہو جاتی ہے میں دو کپ پانی آئٹ کر رہی ہوں اور نمک آئٹ کریں گے ٹو ٹی سپون میں اس میں نمک آئٹ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم یا زیادہ نمک آئٹ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کو کور کر کے پکنے دیں گے اتنی دیر کے لیے کہ یہاں تک کہ دال گل جائے میڈیم ٹو لو فلیم رکھیں گے اور دال دیکھئے اچھے سے گل چکی ہے اور اس کا پانی بھی ڈرائی ہوگی اب ہم اس میں چار کپ پانی آئٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے دو کپ چاول لیے ہیں تو اس کا ڈبل ہم اس میں چار کپ پانی آئٹ کریں گے اور فلیم کو میں ہائی کر دوں گی تاکہ اس میں جلدی سے بائل آ جائے جیسے ہی پانی بائل ہوگا تو اس کے اندر ہم چاول آئٹ کر دیں گے چاولوں کو ہم نے دھو کر آدھے گھنٹے کے لیے پانی میں بھیگو کر رکھا تھا تو اب ہم ان کو اس میں ڈال دیتے ہیں اور ہلکے سے ہاتھ سے ایک بار چمچ چلا لیں گے اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور اس کو ہم میڈیم فلیم پر اتنی دیر پکائیں گے کہ جو چاول ہیں پانی کو اپنے اندر ابزورب کر لیں اور جو چاول ہیں اس کا جو پانی ہے جب یہ ڈرائی ہو جائے گا اس میں اتنا پانی رہ جائے کہ چاولوں کی سطح پر پانی نہ دکھائی دے رہا ہو صرف اور صرف پانی کے بابلز دکھائی دے رہے ہو تو اس ٹائم پر ہم کیا کریں گے اس کی فلیم کو لو کر دیں گے اور چاولوں کو ہم کور کر دیں گے کور کر کے ہم اس کو پان سے دس منٹ کے لیے دم لگا کر رکھیں گے بلکل لو فلیم پر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کتنی اس کی فلیم رکھی ہے اور پان سے دس منٹ میں اچھے سے چاولوں کو دم لگ جائے گا یہ دیکھیں آپ اور اس کے بعد ہم اس کو کھول لیں گے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں تو میں اس کو آپ کو کھول کر دکھاتی ہوں کہ چاول ہمارے کیسے تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے سے چاول تیار ہو کے ہیں بہت ہی مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر سے تو ہم اس کو پیاری سی سرونگ ڈش میں نکال لیتے ہیں اور اس کو آپ دہی کے ساتھ یا رائتے کے ساتھ جیسے بھی آپ کو پسند ہو آپ اسے سرپ کیجئے یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں آپ بھی اس کو بنائیے گا ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے